موکر کو کیسے حاضر کر سکتے ہیں کیسے ان کو اپنے پاس بولا سکتے ہیں عمل کا طریقہ کر جو وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا سلامن کولن میر ربی رحیم میں نے پہلے جو عمل آپ کو بتایا اور اس کے بعد یا اللہ کا عمل بتایا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اللہ پاک آپ کو تفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب عطا فرمائے ایک پیغام چھوٹا سا دینا چاہتی ہوں صرف اس بات پہ کہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے میرا کہ بہت خود سے بہن بھائی ہمیں کہہ رہی ہیں یا مدرسے والوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ پلیز اپنا کوئی اڈریس بتائیں یا آپ کوئی ایسا طریقہ رکھیں کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں مدرسے کے لیے کچھ حدیعہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کنفرم بتا دی تھی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت آپ کا اخلاق مجھے بہت پرسند ہے اتنی آپ نے میرے مدرسے کے بارے میں سوچا یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مدرسے کے لیے کچھ کر سکیں اور رہی بات شمائلہ کی شمائلہ میری بہت اچھی بہن ہو آپ نے کہا کہ کترے کترے سے سمندر بنتا ہے یا کترہ کترہ کٹھا کریں گی تو مدرسہ اور بلند ہوگا اور آپ نے کہا کہ مدرسے میں آنا چاہتی ہیں تو خواتین کے لیے مدرسے میں مکمل اجازت ہے آپ میرے مدرسے میں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب مجھے آپ کو بتا دوں گی جب مجھے حدیعہ کی ضرورت ہوگی مجھے ابھی حدیعہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے میں ظالم نہیں ہوں اور نہ ہی میں خدا نہ خاصہ لالچ کر رہی ہوں مجھے بہت سی میرے بہنوں کے اور بھائیوں کے کمٹ سارے ہیں جو جو آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کا مدرسے میں چیز بنچانے کا کیا طریقہ ہے تو میں آپ سے تہہ دل سے بس اتنا کہتی ہوں کہ آپ میرے مدرسے کے لیے دعا کر دیں تو میں نہیں چاہتی کہ اللہ باپ کو میری کوئی سی بھی جو چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطی ہے اللہ باپ کو ناپسند گزرے تو میں ایسا کچھ نہیں گنا چاہتی آپ کا بہت بہت شکریہ میری زندگی پر احسان ہے ہاں جس وقت مجھے پیش ضرورت اس طرح کی ہوئی تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے آپ نے کہنے کا یا آپ کو اتنا ہی آپ نے جو کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کا مدرسے کا بتا اور ہم آپ کو کچھ چیزیں بیجنا چاہتے ہیں تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو بھی میرے سسکائبر ہیں مجھے امید نہیں تھی کہ مجھ سے اتنی جلدی پیار کرنے لگیں گے یا مانوس ہو جائیں گے میرے چینل سے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اسی عمل کے ساتھ آج میں جو آپ کو بتاؤں گی یہ سلام جو سلام ان کا جو عمل ہے اس میں چار موقعوں کی حاضری ہوتی ہے ایک بات یاد رکھئے گا چار موقعوں کی حاضری ہوتی ہے لیکن ہمیشہ موقعوں کو تسخیر نہیں کرنا کابو نہیں کرنا صرف و صرف عدب اخترام اور سلام اور بھائی کہہ کر انہیں مخاطب کیجئے گا جو ایک بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے یا بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک نایاب رشتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بہنیں کر رہی ہیں وہ بھائی کے مطابق ان کو عدب سے سلام کیجئے گا اپنے دل میں تسخیر کابو توبہ ناؤس بلہ یا اس طرح کا کوئی نہیں رکھئے گا میں دیکھیں جب بھی آپ پہ عمل بتاتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی تسخیر کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو کابو میں کہتی ہوں حاضر کر رہے ہیں اور ان کا اتنا ہی بڑا ہے کہ آپ لوگوں کے در پہ آپ لوگوں کے گھر پہ حاضر ہو کے تھوڑی سی آپ کی مدد کر دیتے ہیں اتنا ہی آپ کے لئے ان کا تھوڑی سی مدد کرنا سوچے پوری زندگی کی مدد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بہت ہی صبردست قسم کے موقع حاضر ہوتے ہیں اتنے نیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور چار موقع سب سے بڑے بس ایک موقع کا نام بتاؤں گی اگر آپ عمل کرو گے تو تین کا نام آپ خود جان لگے ٹھیک ہے دوبارہ بتا دیتی ہوں ایک کا نام بتاؤں گی باقی تین کا آپ خود جان لگے جب عمل کرو گے اور مجھے مجھے بھی بتائیے گا جب آپ عمل کرو گے ٹھیک ہے بہت ہی زندگی دست موقع ہیں سب سے بڑے موقع جو ہیں جن کے نیچے جن سے یہ تین موقع ہیں ان کا نام درائیل ہے اور سے سن لیں ان موقع کو جب حاضر کریں گے تو پوچھئے گا کہ درائیل کس کا نام ہے ان میں سے ایک موقع کا نام درائیل ہے تو اس کے محتحد تین سے چار موقع اور بھی ہیں ٹھیک ہے جو ہر موقع جو مطلب ہے ایک یہ موقع کی سردار ہیں ان کے نیچے جو وزیر ہوتے ہیں یا جو ان کے نیچے قام کرتے ہیں وہ چار موقع ہیں اور ہر ایک موقع کی ایک سو اکتیس صفوں کا جنزہ حاکم ہے ہر ایک ایک موقع تو ایک بات یاد رکھئے گا آپ نے ان کو یہ نہیں ہے نا کہ آپ ہی آیا کریں نہیں درائیل جو موقع ہیں ان کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ ہی آیا کریں بلکہ آپ بس اتنا کہا کریں کہ آپ اپنی کسی جو موقع ہیں یا آپ کے جو محتحت ہیں ان کو بیٹھ دیں ٹھیک ہے ان کو بلالیا کریں ٹھیک ہے اتنی بڑی موقع کہ پھر آپ عدب میں تھوڑی سی کمی کر دیں گے پریشانی کر دیں گے تو اس لئے عدب کو بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جو اس میں اس سلام ہے یا سلامو ہے تو یہ حضرت جبرائیل کے ذریعے اثر ہے ٹھیک ہے جو حضرت جبرائیل اسلام ہے یہ جو موقع ہیں جن کا نام درائیل ہے یہ حضرت جبرائیل کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کے ذریعے اثر ہے جو شخص یا سلامو کے موقع کو اپنے پاس حاضر کرنا چاہتا ہے یا بلانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ بانیت دعوت یا سلام کو صرف ایک لاکھ اکتیس ہزار پہلے میں نے سوال آقا بتایا تھا یا اللہ کا یہ ایک لاکھ اکتیس ہزار ہے تیس اور ایک اکتیس ایک ہزار اکتیس ہزار ایک لاکھ اکتیس ہزار مرتبہ آپ نے جو ہے اس کی زکات دینی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ آپ نے تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے چالیس دن تک جو انسہ ہے سوالاک تداد ہو جائے گی اور پھر چالیس دن آپ نے جو پڑھنا ہے چالیس دن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سوالاک کی تداد اگر آپ چالیس دن تک مکمل کرتے ہونا تو تین ہزار ایک سو پچیس ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس سوالاک کے بعد جو ایک تالیس دن ہوگا نا اس دن آپ نے چھ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے کتنی دفعہ پڑھنا ہے چھ ہزار مرتبہ سوالاک میں پچیس آتا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ پچیس ہزار ٹھیک ہے پھر رہ گے چھ ہزار تو پھر ایک تالیس چالیس دن تک سوالاک ہوگا پھر ایک تالیس دن آپ کا چھ ہزار تداد آپ نے مکمل کرنی ہے روزانہ عمل کے آخر میں آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اور شروع میں بھی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ لازم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلام ہے اس کو دینا کبھی بھی نہیں بھولنا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بار بار کہا جاتا ہے گلتی کی کبھی گنجائش نہیں ہے ہمیں چھوڑنی کہ انشاءاللہ پہلے جلے میں آپ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے اللہ کرے آپ کی روحانیت اتنی مضبوط ہو آپ کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہو کہ آپ کو پہلے چھلے میں کامیابی مل جائے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک چھلے میں کامیابی نہیں ہوتے تو دوسرا کرے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں کیا تین چالیس چالیس اسی اور پھر چالیس ایک سو بیس ایک سو بیس دن اگر آپ عمل کو دیتے ہو ساری زندگی اس کا فیض لیتے ہو تو کیا بتا اللہ بھاگ نے آپ کو پہلے چھلے میں ہی کامیاب کر دیا آپ کو گلتی کرو ہی نا ایسی پہلے چھلے میں آپ کامیاب دوسرے چھلے میں پہلے میں نہیں ہوتی آپ کو گلتی ہوگی یا آپ چھلہ خدا نہ خواستہ کی چھلہ ٹوٹ جاتا ہے یا آپ کو کوئی مجبوری آ جاتی چارے زیروں کے درمیان خدا نہ خواستہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھی پریز جلالی جمالی میں آپ کو خون خون تکنے میں کرنا چاہیے آپ کی جسم کا کی زرہ تکنی آپ کو سوئی تکنی آپ کو لگنی چاہیے کسی درخت پر آپ نے پتہ نہیں دورنا کوئی لکڑی نہیں دورنی کارٹ پھارٹ نہیں کرنے اسی لئے کہتی ہوں کمرے میں چھپکے رہ لیجئے گا چالے زندگی باہر ہی نہ نکلئے گا کھانا پکانا ہے جو کی روٹی آپ پکائیں گے زیتون کے دیوے کے ساتھ اور پانی کے ساتھ اور رکھیں اللہ پاک کے لئے لیکن سواب ان موقعوں کو بنچائے تو انشاءاللہ پہلے جلے میں آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی میری دہی دن سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے الحمدللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں شروع کروں تو چالیس روزے رکھوں اگر نہیں رکھ سکتی نہ تو کم از کم میں شروع دن کے تین روزے یا ساتھ روزے یا گیارہ روزے میں ضرور رکھتی ہوں تو آپ بھی ایسا کیا کریں جو بھی عمل آپ شروع کرتے ہیں چاہے وہ دو دن کا ہے تین دن کا ہے سات دن کا ہے اکیس دن کا ہے یا چاریس دن کا ہے تو پہلے دن جب عمل شروع کرنے لگتے ہیں تین سے چار تاک روزے رکھا کریں جیسے تین روزے جیسے پانچ روزے جیسے سات روزے جیسے نو روزے جیسے گیارہ روزے یہ تفصیلن باتیں آپ کو دیری کبھی نہ کبھی کام آئیں گی آپ ان کو جب سوا پنچاؤں گے تو وہ آپ کے پاس کیوں نہیں آئیں گے جب آپ عمل کرتے ہونا موقع اسی دن ہی حاضر ہو جاتے ہیں اتنی کھیچ ماتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب آپ قرآن پاک کرتے ہو نماز پڑھتے ہو فوراں اللہ کی فرشتے ہمارے آس پاس آ جاتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں نماز کو قرآن پاک کو سن رہے ہوتے ہیں ہم سے دور نہیں ہیں میرے بھائیوں و بہنوں صبح کو جب نماز پڑھتے ہو رحمت کی فرشتے آتے ہیں اور جو لوگ کاروبار میں جانے لگتے ہیں وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں تو ان کو رزق اتنا دے کر جاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس کے تھوڑی نہ ہو اور جو سوئے پڑھے ہوتے ہیں ان کو توبہ ناؤزبالہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ لانت بھیج کے جاتے ہیں نہیں ان کی طرف وہ مڑ کر بھی نہیں دیتے پر آتے ضرور ہیں رحمت کی فرشتے روز آتے ہیں اور ہمارے دائیں کندے کے ساتھ بائیں کندے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ برائی کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئیں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں پکارو تو صحیح ایک دفعہ نظر بھی آ جائیں گے یہ مت کرو اپنے اندر اتنی روحانیت لے کے ہو اللہ کو یاد کرو دنیا کو بھول جاؤ دنیا کیا ہے آج مرتے ہیں نا تو کل دوسرا دن ہے کسی نے پوچھنا تک نہیں ہے تو کیا ہے کہ اچھے کام کر کے مر جائیں اور تو کوئی پوچھے نہ پوچھے کم از کم ہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں پوچھیں ان کی ان کی روح تک کش ہو ہم جب ان کے ذات ان کے پاس ہیں تو کم از کم ہمیں شرمندگی نہ ہو ان کے سامنے ہمارا سر نہ جھکے ایک نماز کرتے ہیں تو انسان کے گناہ جڑتے ہیں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں تو کتنی گناہ جڑتے ہوں گے ایک دو نفل پڑھ کے معافی مانگو تو گناہوں کے ساری گناہ ختم ہو جاتے ہیں دھول جاتے ہیں توبہ کے دو نفل پڑھو اور دعا مانگو دیکھو کیسے عمل کامیاب نہیں ہوتا عمل پڑھنے سے پہلے توبہ کے دو نفل پڑھو نفل کے بعد دعا مانگو اپنے گناہوں کی معافی مانگو عمل فوراں کامیاب ہوگا اگر یقین کریں اگر آپ دو نفل توبہ کے پڑھ کے دعا مانگو اپنی عمل کے لئے تو انشاءاللہ پہلے چلے مقامیاب ہوگا اور ہمیشہ یاد رکھیں جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہوئی ہے وہ بھی لیکن یہ جو انسی عبارت ہے پہلے یہ سننیں تھوڑا سا عمل میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں اکتالیسو دن آپ نے چھ ہزار مرتبہ آپ نے اعتداد کو مکمل کرنا ہے روزانہ عمل کے آخر میں ایک مرتبہ جو یہ دعا سکرین پر چل رہی ہے یہ دعا پڑھنی ہے کیونکہ کل میں نے دعا پڑھی تو بہت لمبا مطلع کی ویڈیو لمبی ہو جائے گی ٹائم لمبا ہو جائے گا پھر آپ باتیں کرتے ہیں کہ ٹائم ویڈیو میں لمبا کر جاتے ہیں آپ باتیں بہت مطلع کی ویڈیو میں کہا رہے ہیں ایک دو بس کمرس آئے ہیں باقی لوگوں نے تو ماشاءاللہ مجھے میری ویڈیو کا پسند کیا ہے لیکن ایک دو بھائی نے کہا ہے کہ باقی ویڈیو تھوڑی چھوٹی بنایا گرے تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس ہوتا اللہ کے لئے ٹائم نہیں ہے تو میں کہتی ہوں کسی کام کے لئے بھی نہیں ٹائم ہے ٹھیک ہے نا تو یا سلام انت السلام سے شروع کرنی ہے اور با سلام یا سلام تک آپ نے ختم کرنی ہے مکمل جونسی اس کی ویڈیو جو ہے اب جو صورت ہے یا عبارت ہے عزائمت ہے یہ سکرین کے اوپر چلا دیگئے یہاں سے کافی پنسل لے کے نوٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں سے بات ثانی آپ کو مل جائیں گے تو انشاءاللہ تالہ اکتالیس و دن دعا پڑھتے ہی جیسے آپ پڑھیں گے نا با سلام یا سلام فوراں اسی وقت مکلین حاضر ہو کر آپ سے جو آپ کے شرائط ہے اس حساب سے آپ سے وعدہ کریں گے ٹھیک ہے اور آئندہ بھی آنے کا وعدہ کریں گے بشرت ہے آپ ان سے آنے آنے کا طریقہ بوچھ لیجئے گا میری باتیں شاید آپ کو اچھی نہ لگتی ہوں یا آپ کو نہ پسند آتی ہوں تو اس کے لئے ہاتھ جوڑ کے مفی مارتی ہوں اگر کسی بین بھائی کی دلہ ذاری ہوتی ہو یا میری بات نہیں پسند آتی تو معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ میرا کام ہے علم پھلانا آپ کا کام ہے آگے پھنچانا میں نے آپ تک پھنچایا اور آپ اس کو آگے پھنچائیں گے انشاءاللہ میرے سے وعدہ آپ نے کیا کہ یہ میرا علم دس لوگوں تک پھنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور وعدہ نبھائیں گے اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اور میرے چینل کو سسکر کرنا نہ بھولی کہ کوئی بات نہیں سمجھاتی تو بتائیں کمٹس کریں تاکہ آپ کو بات ثانی اس کا جواب دیا جا سکے اجازت دیں اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خوش ہوں گے اپنے پنے گھروں میں آباد ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاگ یہ بھی مجبوری ہیں جتنے بھی دوکھ اور تکلیف ہیں اللہ بھاگ ان کو بھی ختم کر دیں دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاگ آپ کو رزق حلالت